آئیے اس لیکچر کے اندر ہم کچھ اسپوریس کوریلیشن کی اگزامپل دیکھتے ہیں اب یہ پہلی اگزامپل ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو میت کے اندر امریکہ کے اندر ڈاکٹریٹس اوارڈیڈ ہوئیں جنہی ڈگریہ دی گئیں اس کا ڈیلیک کوریلیشن ہے کہ کتنا یونینیم یو ایس نے سٹور کیا ہے نیوکلیر پاور پلانٹس کے اندر اب دیکھیں آپ دونوں کے یونٹ کے اندر دونوں کے اس میں کوئی بھی ضائبتیں چیز سیم نہیں ہے دونوں کا کوریلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گراف دیکھیں تو ایکزیکلی سیم ہے اب یہ اس پوریس کوریلیشن ہے اب میت کے اندر اگر آپ پیجڈی اوارڈ کر رہے ہیں کسی کو تو اسے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ آپ نے نیوکلیر وارہیٹ کے لیے کتنا یورینیم اپنے اسٹور کے اندر اسٹور کیا ہے دوسرا آپ دیکھیں نمبر اف کلڈ بائی وینمس سپائیڈرز اور لیٹرز ان ویڈنگ ورڈ آف سکرپس نیشنل سپیلنگ بی اسپیلنگ بی کے اندر جو فائنل سوال پوچھا جاتا ہے ورڈ کا اس کے اندر جتنے کرکٹر ہوتے ہیں وہ اور وہ لوگ جن کو کوئی زہریلا سپائیڈر دسلے اور وہ اس کے بعد مر جائیں وہ دونوں کے دونوں سیم ہیں اگر آپ اس کا چارڈ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسپیلنگ ورڈ کی اسپیلنگ بی کے آپ تیاری کر رہے ہیں اور اس میں پوچھا جانے والا جو آخری سوال ہوگا اور اس طریقے سے کسی طریقے سے وہ جنگس ہوگا یا منحوس ہوگا کہ اتنی لوگ امریکہ کے اندر مر جائیں گے اگلہ دیکھتے ہیں جتنی زیادہ گاڑیاں یو ایس میں بکتی ہیں جاپان کی اتنی زیادہ لوگ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جاتے ہیں اب زیادہ باتے گاڑی کا موٹر سائیکل سے کیا تعلق یا اگر آپ گاڑی جاپنیز لے رہے ہیں یا امریکن لے رہے ہیں یا انڈیا کی لے رہے ہیں یا پاکستان کی لے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی شخص موٹر سائیکل چلا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گراف ایکزیکلی سیم ہوتا ہے ڈیٹا سائنس کی ورڈ کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کسی سے بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں آپ دنیا کا کوئی ڈیٹا پوائن اٹھا لیں ایک طرف سے دنیا کا دوسرا پوائن اٹھا لیں دوسری طرف سے اور آپ دونوں کو کوریلیٹ کر لیں آپ بولیں کیونکہ ایسا ہو رہا تھا تو اس لئے یہ ہوا ہے کیونکہ پاکستانیوں نے بہت زیادہ ریمیٹنس بھیجی اگر آپ کو پروف کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوئی تو آپ پروف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروف کرنا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کم ہوئی تو آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں ایک بڑی اچھی کتابیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا لائیو ایسٹیسٹکس بڑی مشہور کتابیں ڈیٹا سائنس کے ہر بچے کو لازمی پڑھنی چاہیے میں کوشش کر کے لنگ بھی اس کا شیئر کر لیتا ہوں اس کتاب کو ضرور پڑھیں اس میں اسی طرح بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اسٹیسٹکس کے مدد سے اب جب چاہیں جو چاہیں جو بول سکتے ہیں اور ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں بلکل ٹریڈ مل کی مشین کی طرح کہ آپ بولیں کسی کو جی میں آج پانچ مائل بھاگا ہوں لیکن آپ وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری بھی سارے دعوے ہوتے ہیں کہ جی فلاہ انڈیکیٹرز ایسے بڑھ گئے فلاہ انڈیسٹس کے اندر ہمارا ریول اوپر ہو گیا لیکن بحیثیتیں مجموعی بحیثیت کے قوم ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے اگلی اگزامپل دیکھئے پرکیوٹا کنزمپشن آف چکن ٹوٹل یو ایس کریوڈ آئل ایمپورٹس جتنا آپ چکن کھائیں گے اتنا زیادہ آپ کریوڈ آئل کو ایمپورٹ کریں گے یہ بلکل گراف صحیح بیٹھ رہا ہے نمبر آف پیپل ہو ڈرانڈ وائل ان سویمنگ پول پاور جنریٹیڈ بائی یو ایس نیوکلیئر پاور پلانٹ یہ بھی ایک ہمیں اس کی سٹوری ہو ملتی ہے کہ نکولیس کیج نے جتنی موویز ریلیز کی ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ سویمنگ پول میں ڈوپ کے مر گئے یا پاور پلانٹ کی اپنے مثال دیکھی تو تو یہ ساری کے ساری جتنی بھی ہمارے پاس ہیں سب کے سب اس پوریس کوریلیشنز ہیں یو ایس کریوڈ آئل ایمپورٹس فرم نورویہ اس کا مطلب ہم جتنا زیادہ کریوڈ آئل نورویہ کو بھیجیں گے اتنے زیادہ ڈرائیور ٹرین کی حادثوں میں ہلاک ہو جائیں گے جیسے میں نے بتایا آپ کو جتنے لوگ کنٹکی سٹیٹ میں زیادہ شادیہ کریں گے اتنی زیادہ لوگ فیشنگ بوٹ سے گر کے مر جائیں گے اور دونوں کا گراب بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ میڈیا میں یو ایس میں بار بار آتا ہے اتنا زیادہ آیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک سو چیز کھلانا شروع کر دیا سینوچ کے اندر کہ اگر وہ چیز کی ایک لیئر اور کھا لیں گے ایک موزیلا چیز یا امریکانوں چیز کی ایک تہہ اور کھا لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا ان کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ ان کو انجیننگ میں ڈاکٹریٹ ملے اور یہ بس پوریس کوریلیشن اس کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بکہ اس کا کاؤس بنتا نہیں ہے اس کا مطلب جتنے لوگ امریکہ میں ڈاکٹریٹ کریں گے اتنی زیادہ دنیا کے اندر سے اسپیس مشن جایا کریں گے اب جتنا وہ جو آرکیٹ گیمز ہوتے ہیں اس سے جتنا ریونی جنریٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ کمپیٹر سائنس میں آپ پیش دی دیتے ہیں آپ سوانا بات لے رہے ہیں اور آپ کو سانس گھڑ گیا آپ مر گئے اور جتنی ایج ہوگی مس امریکہ کی دونوں کا اپس میں کوریلیشن ہے اس کا مطلب اگر وہ چالیس کی ہوگی تو چالیس لوگ مر جائیں گے وہ تیس کی ہوگی تو تیس لوگ مر جائیں گے یہ بھی پوریس کوریلیشن ہے اب جتنے زیادہ آپ مارگینین کو پییں گے اتنی زیادہ لوگ ڈائیورس کر کے مین کی سٹیٹ میں مر جائیں گے تو اگر آپ اس کو دیکھتے چلے ہیں یہ نکولیس کیج کی مووی کا آپ کو بتایا کہ جتنی نکولیس کیج کی موویز ریز ہوں گی اتنی زیادہ لوگ پول میں ڈوب کے مر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ایس جتنی زیادہ پیسے خرچ کرے گا سائنس این ٹیکنولیجی کے اپر اتنی زیادہ لوگ یو ایس کے اندر پھانسی پر چڑھ کے یا چادر رپڑ جاگی سوتے ہوئے یا بیٹ سے گر کے کسی طریقے سے سوسائٹ سے مر جائیں گے اب زیادہ باتیں آپ ان کی گراف دیکھ لیں ایک دوسرے کے پر فیٹ بیٹھتے ہیں تو جب ڈیٹا اتنا سارا ہمارے پاس ہوتا ہے تم کسی بھی ڈیٹا کو پکڑے کسی بھی فٹ کر سکتے ہیں ایسا ڈیٹا سائنٹسٹ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کا کاوز این افیکٹ ہے یا نہیں ہے یا سمپل ایک اس پوریس کوریلیشن ہے اس پر کورس بنایا جا سکتا ہے کورس پڑھانا بھی چاہیے بدکسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر اس پوریس کوریلیشن کوئی نہیں پڑھاتا اس پوریس ریگریشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا فاؤس کوئی بات نہیں کرتا اور اس کی اگزامپل صبح شام ہمیں نظر آتی ہے اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ آپ کسی ٹی وی چینل پر چلے ہیں کسی نیوز انکر کی بات کریں وہ اسی طریقے سے آسمان و زمین کی قلابیں آپس میں ملا رہا ہوتا ہے جس کا آپس میں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور لوگ اس کے پر تعلیہ بھی بجا رہے ہوتے ہیں اور بابا بھی کر رہے ہوتے ہیں امید ہے ڈیٹا سائنس کا یہ کورس نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک اچھا ڈیٹا سائنٹس بندے میں مدد کرے گا بلکہ آپ کو ایک اچھا پاکستانی ایک اچھا شہری ایک محبے وطن شہری اور ایک ایسا انسان بھی بنانے میں مدد کرے گا جو صحیح وقت پر صحیح سوال پوچھ سکے اور اپنی زندگی کے فیصلے ڈیٹا کی بنیاد پر کر سکے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ making decision on guts feeling in the age of big data should be a punishable crime اتنا زیادہ آپ کے باس ڈیٹا available ہے اور اتنی زیادہ tools آپ کے پاس available ہیں تو guts feeling میں decision کیوں دینا ہے اور اسے لوگوں سے چون ان کو allow کرنا ہے نہیں پتا امید ہے آپ یہ چیزیں سنتے رہیں گے اگلی لیکچر کے اندر ہم ان سوالات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں یہ دوسرے قسم کے کون سے سوالات ہوتے ہیں جو ایک ڈیٹا سائنٹیز پوچھ سکتا ہے اور اسے پوچھنے چاہیے